وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض مت تمنا کیا کرو ان چیزوں کی جو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر کوئی فضیلت دے رکھی ہے آئے خواہے حسد نہیں کرنا کسی کو اللہ نے اچھا چہرہ دے دیا ہے کسی کو اچھا قد دے دیا ہے کسی کو اچھا منصب دے دیا ہے کسی کو زیادہ دولت دے دی ہے تو اس سکر میں نہ پڑھا کرو کہ حسد کرو کوشش کرنا آپ کا حق ہے جیلسی نہیں کرنی لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ایسی بتا دی کہ جو تم کما سکتے ہو میں اپنے ماں باپ چوز نہیں کر سکتا اپنی ڈیسٹنی چوز نہیں کر سکتا اپنی موت کا وقت چوز نہیں کر سکتا لیکن ایک چیز ہے جو میں اپنی مرضی سے کر سکتا ہوں وہ کیا ہے اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرو اور میری کاؤنٹیبیلٹی بھی اسی کام کے اوپر ہونی ہے وہ اللہ نے ساتھ ذکر کر دیا لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمْ مَكْتَسَبُو مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ کمائیں گے وَلِنْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِّمْ مَكْتَسَبْنَا اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ کمائیں گی یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو دولت نہیں ملتی کسی کو بہت زیادہ تو نیکیاں دو کر سکتا ہے نا اس کے لیے تو ڈیسٹنی کی ضرورت نہیں ہے پانچ وقت نماز پڑھنے کے لیے آپ کو مہینے کا ایک لاکھ روپیہ کسی گورنمنٹ کی طرف سے فری ملنے کی ضرورت تو نہیں ہے جائیں مسجد میں وضو کریں پانی بھی فری ویلیبل ہے آپ سے کوئی بجری کا بل بھی نہیں مانگے گا جائیں نماز پڑھیں وہ لوگ دیں گے جن کو اللہ تعالی نے اسودہ حال کیا عام لوگوں نے تو ویسے ہی نماز پڑھنے گئے تو نیکیوں میں آگے بڑھ سکتے کسی کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات کرنا راستے سے تکلیف دے چیز کو دور کر دینا اس کے لیے کوئی زیادہ افرٹ پوٹ کرنے کی ضرورت ہے یا اچھی شکل ہونے کی ضرورت ہے یا اچھا سٹیٹس ہونے کی ضرورت ہے صحیح مسلم حدیث ہے ہر تسبیح صدقہ ہے سبحان اللہ ہر تحمید صدقہ ہے یعنی الحمدللہ ہر تحلیل صدقہ ہے یعنی لا الہ الا اللہ ہر تکبیر صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا امر بالمعروف ونہین المنکر لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اپنی اپنی ڈوین کے اندر یہ بھی صدقہ ہے اور تمہارا اپنے بیوی بچوں کے موں میں لکمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق جو آپ سمجھ لیں خالصتا جو ہے اینیمل انسٹنکٹ ہے وہ بھی صدقہ ہے صدقہ کو باقی جینہیں تو عظم ہو گئی انہوں نے کہا یہ بیویوں سے تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے اس پر بھی سواب ملے گا تو آپ نے فرمایا اگر یہی چیز تم کسی ایسے طریقے سے پوری کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا صدقہ نے کہا ملے گا تو آپ نے فرمایا پھر اس کے اوپر سواب بھی ملے گا یہ صحیح مسلمی حدیث ہے نیکی کا concept تو اللہ طرف ہمارے مت اس شکر میں پڑھا کرو کسی کو یہ مل گیا یہ مل گیا جو تم کر سکتے نہ وہ کرو اور اس میں میں ایک جملہ ایڈ کرتا ہوں کہ سر دنیا آپ اپنی مرضی کی بنا نہیں سکتے کوشش کریں ہو سکتا ہے مل جائے ہو سکتے نہ دیں لیکن یہ میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں آپ اپنی آخرت اپنے ہاتھوں سے خود بنا سکتے ہیں